دیکھیں بھئیہ ہم نے آئیڈروجن کا بھی سپیکٹرم پڑھا تھا آئیڈروجن میں بھی ڈی ایکسائٹیشن ہو رہی تھی اور آج ڈی ایکسائٹیشن کس میں ہو رہی ہے مولیبڈینم میں ہو رہی ہے سن لیں بہت اچھا کوسٹن ہے لڑکہ اکثر کوسٹن کرتے ہیں کہ سر آئیڈروجن میں بھی تو یہ ڈی ایکسائٹیشن ہو رہا تھا الیکٹرون اوپر سے نیچے آ رہا تھا آئی آر نکل رہا تھا یا ویزیبل نکل رہا تھا یا الٹرا والٹ نکل رہا تھا اس میں ایکس رے نہیں نکل رہا تھا مگر آج جو آپ ڈی ایکسائٹیشن کروا رہے ہو آپ ایکس رے کو نکال رہے ہو ایسا کیوں تو اس کا ریزن یہ ہے مگر آج جو آپ ڈی ایکسائٹیشن کروا ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں ہم خوشباش ہوں گے ملتے ہیں آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ and that is about the discovery of x-ray and we can say x-ray ہمارا ٹاپک ہے ہمارے سیلبس میں ہمارے بک میں x-ray بہر ایٹامک موڈل کے بعد x-ray ہمارا ٹاپک ہے چلے جی پڑتے ہیں x-ray what are x-rays پہلے انٹرودکشن پڑتے ہیں x-ray کو کس نے انٹرودوس کروایا تھا کس نے ڈسکور کیا تھا x-rays were discovered by WC Roan Digen in 1895 1895 میں ایک Roan Digen نامی سانٹس نے اسے ڈسکور کیا تھا through which method discovery کا method کیا تھا through discharge tube experiment or through discharge tube method جس طرح ہم نے electron کی discovery کی تھی جس طرح proton کی تھی same way method ہم apply کر رہے ہیں کس کی اوپر x-ray کی اوپر اس x-ray کی discovery میں دو چیزیں ہم پر ہم special استعمال کر رہے ہیں ایک تو ہمارے پاس voltage بہت زیادہ ہے high voltage بیٹری ہم استعمال کر رہے ہیں کتنی 30,000 سے لے کر 50,000 volt تک electron کی discovery میں اور proton کی discovery میں ہمارے پاس یہ جو بیٹری تھی یہ 5,000 سے لے کر 10,000 تک تھی مگر یہاں پر 30,000 سے لے کر 50,000 کی voltage تک ہیں reason کیا ہے کیوں میں اتنی high voltage استعمال کر سن لیں reason سن لیں کیونکہ ہمیں بہت fast moving electron چاہیے بہت phase momentum والے electron چاہیے جتنا fast moving electron ہوگا اتنا momentum زیادہ ہوگا اتنے اس کی expel کرنے کی جو ability ہے دوسری electron کو نکالنے کی جو ability وہ کیا ہوگی زیادہ ہوگی clear ہے second اب یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں heavy metal anode کیا استعمال کر رہے ہیں بہیاں we are using heavy metal anode ہمارا جو anode ہوگا جو positive electrode ہوگا جسے ہم بولتے anode positive electrode تو جو ہمارا positive electrode anode وہ کیا ہونا چاہیے heavy metal ہونا چاہیے heavy metal سے مراد ملبدینم ہونا چاہیے ٹینکسٹن ہونا چاہیے پلاٹینم ہونا چاہیے پلاڈینم ہونا چاہیے مطلب heavy metal heavy metal سے مراد بڑے atomic number والے بڑے atomic mass والے وہ metals وہ metals جن کا atomic number اور atomic mass زیادہ ہو specially کون سے specially transition elements وہ transition metals جن کی atomic number اور atomic masses بہت زیادہ ہو انہیں ہم بولتے ہیں heavy metals اچھا heavy metal کا استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کا بھی میں فائدہ سمجھاؤ گا ٹھیک جی وقت آنے پر دونوں سمجھا دوں گا کہ ہم نے heavy metal کی استعمال کیا تھا کی طرف آتے ہیں how could we define the x-rays x-rays کم define کیسے کر سکتے ہیں what are x-rays the electromagnetic radiation which have greater energy than ultra violet جن کی وہ electromagnetic radiation وہ electromagnetic radiation پچھلے topic ہم ڈسکس کر چکے ہیں آ ایڈروجن سپیکٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں electromagnetic radiation وہ electromagnetic radiation جن کی energy ultra violet سے زیادہ ہو greater than ultra violet ultra violet سے زیادہ energy رکھ رہی ہو and less than gamma rays مگر gamma rays سے کیا ہو کم energy ہو ایسے electromagnetic radiation کو ہم بولتے ہیں x-rays کیا کہ لاتی بھئی x-rays کہ لاتی ہیں so ایسی x-ray جن کی energy ultra violet سے زیادہ اور gamma ray سے کم ہو such electromagnetic radiation is called as x-ray اگر لوگوں کا clear نہیں تو پیچھے میرے جو اگلا topic تھا اس میں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میں نے electromagnetic radiation کو مکمل طور پر describe کیا ہوا ہے سارے energies بتائی ہوئی ہیں وہاں پر چیک کر سکتے ہیں کے x-ray کہاں پر موجود ہے so x-ray وہ electromagnetic radiation ہے کہ جس کی energy ultra violet سے زیادہ اور x-ray سے کم ہو ایسی energy کو ہم بولتے ہیں x-rays clear ہوگی بات اچھا اب آتے ہیں x-ray کی production experimental method کیا تھا کس طرح سے x-ray کو produce کیا گیا تھا experimental procedure کیا تھا experimental پروسجر 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 کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں x-ray کی جو experimental setup پہلے experimental setup پڑھتے ہیں یہ experimental setup آپ کو نظر آرہا ہے یہ آپ کو ایک نظر آرہا ہے glass tube یہ جو green line آپ نظر آرہی یہ glass tube ہے discharge tube ہے اس tube میں یہاں پر لگا ہوا ہے vacuum pump vacuum pump ہم پڑھ چکے ہیں vacuum pump کا کام کیا ہوتا vacuum pump کا کام ہوتا ہے to increase or to decrease the gas pressure next ان دو terminals پر ان دو ends پر امر پاس موجود ہیں ایک electrode اور دوسرا electrode ایک electrode اور دوسرا electrode عام پتریاں لہیں عام metals مگر یہاں پر جو یہ والا electrode ہم سمال کر رہے ہیں یہ electrode ہے کس چیز کا یہ electrode ہے heavy metal electrode کون سے لوہے کا ہے heavy metal کا ہے molybdenum کا ہے یا آپ کے سکتا مطلب جن کے ایٹامک نمبر اور ایٹامک ماسز زیادہ ہوں ایسے metal ہمیں چاہیئے آجا نیچے ہم نے رکھا ہوا تھا photographic plate کیا رکھا ہوا ہم نے photographic plate photographic plate کیا ہے وہ x-rays کے آپ لوگوں نے دیکھی ہو جو x-rays پلیٹ ہوتی ہیں جس میں x-ray کے result دیکھتے ہیں وہ x-ray کا جو x-ray ہوتی ہے وہ x-ray کے plate وہ کیا کہلاتی ہے photographic plate جس ہم x-ray دیکھ رہے ہوتے ہیں results آجا تو یہ photographic plate ہم نے نیچے رکھی تھی اور یہاں پر ہم نے رکھی تھی high voltage battery کتنے voltage کے ساتھ 30,000 volt سے لے 50,000 voltage تک اس کی voltage تھی جو بہت زیادہ ہے آجا اب وہ electrode ہم پڑھ چکے ہیں وہ electrode جس کو battery کے وہ electrode جس کو battery کے negative terminal کے ساتھ ہم attach کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ negative terminal of the battery جو ہوتا ہے وہ electron rich ہوتا ہے electron pusher ہوتا ہے electron rich ہوتا ہے electron pusher ہوتا electron کو push کرتا ہے کس کے جانب پش کرتا ہے electrode کی جانب جب اس نے electron کو push کیا تو کیا ہونے لگی یہاں پر پہلا electron آیا تو یہ minus one charge جب دوسرا electron آیا تو minus two جب تیسرا آیا تو minus three جب چوتھا آیا تو minus four جب پانچ five تو minus five اس طرح ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ سارے سارے سارا الیکٹروڈ کو اب ہم نام دیں گی such الیکٹروڈ is called such الیکٹروڈ is called such الیکٹروڈ is called cathode کیا کہ لاتی ہے میا cathode cathode electrode کیا بول دوں میا cathode electrode اور وہ electrode اور وہ electrode جس کو ہم بیٹری کے وہ electrode جس کو ہم بیٹری کے وہ پتہ ہے بیٹری کا جو positive terminal ہے وہ electron poor ہوتا ہے electron deficient ہوتا ہے electron کی کمی ہوتی ہے تبی تو positive charge ہوتا ہے electron کی کمی یہاں پر پائی جا رہی ہیں اور یہ electron سکر ہے یہ electron کو اپنے طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اٹریکٹ کر رہی ہوتی جہاں سے ایک ٹوٹس ہوئی ہے یہ ہیوی میٹل کی اٹموں سے بنا ہوا ہے میں اٹم بھی بنا رہا ہوں میں اٹم بھی بنا رہا ہوں آپ لوگ دیان دیجئے یہ اٹم ہیں یہ ہیوی میٹل کی اٹم ہیں میں کچھ پکچر ویجولائز کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید سمجھ آجائے کمپلیٹلی سمجھ آجائے کمپلیٹلی سمجھ آجائے ذرا چک کر لیں یہ میں بنا رہا ہوں ہیوی میٹل کے اٹم جو اس آ الیکٹروڈ کے اندر موجود ہیں آجھا اب جب پہلا الیکٹرون یہاں سے نکلا کہاں سے نکلا جب پہلا الیکٹرون یہاں سے نکلا اس ہیوی میٹل سے نکلا کس نے نکالا بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل نے کھینچ لیا تو جب پہلا الیکٹرون نکلا الیکٹرون کہاں سے نکلتا ہے ان اٹموں سے جو مولیبنیوم کے اٹم ہیں اس ملیبنیوم کے اٹموں سے کیا الیکٹرون کینچ نہ سٹارٹ کیا کس نے سٹارٹ کیا اس بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل نے تو میں کہتا ہوں کہ جب پہلا الیکٹرون نکلا تو میں سپوس کر رہا ہوں یہاں پر آیا پلس ون چارز یہ الیکٹرون کہاں سے نکل رہی ہے الیکٹرون ملیبنیوم چونکہ میٹل تو الیکٹرون دیتی ہے کون سا الیکٹرون دیتی ہے آخری شل کے الیکٹرون یہ بات یاد رکھیں کون سا الیکٹرون آخری شل کے الیکٹرون دیتی ہے جب یہ الیکٹرون انہوں نے دینا شروع کر دیا تو ایک الیکٹرون دیا پھر دوسرے ملیبنیوم نے دیے پھر چوتے نے دیے ایسے دیتے دیتے آخری شل کے الیکٹرون سارے الیکٹرون نہیں سارے نہیں دی رہا آخری شل کے الیکٹرون دی رہا جو آخری شل میں الیکٹرون ہوتے ہیں میٹل کے وہ فری الیکٹرون دی رہا یہ فری الیکٹرون جا رہی بیٹری کی طرف تو یہاں پر یہ ون بائی ون پوزیٹو ہوتے جا رہے ہیں الیکٹرون کی کمیہ ہوتی جا رہی ہے ہم جانتے ہیں کہ جو ایٹم الیکٹرون دیتے ہیں ان پر کون سے چارج آتی ہے پوزیٹو چارج آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ایٹم الیکٹرون دیتی ہے اس پر کون سے چارج آتی ہے پوزیٹو چارج تو یہ پوزیٹو چارج بن گئی ہے سارا کا سارا الیکٹروڈ پوزیٹو چارج بن گیا ہے اور اس پوزیٹو چارج الیکٹورڈ کو اب ہم نام دیتے ہیں ہیوی میٹل ہیوی میٹل الیکٹورڈ کو اب ہم نام دیتے ہیں جو پوزیٹیو چارج بن گئی ہے كون سا انوڈ ہے یاد رکھنا ہے ہیوی میٹل اینوڈ اینٹریٹیس میں پوچھی جاتی ہے کے ایکس رے کی پروڈکشن میں ٹوڑ ہیوی میٹل تھا یا اینوڈ حیوی میٹل اینوڈ حیوی میٹل ہم نے رکھا ہوا تھا نیسیسری تھا ضرری تھا کیوں رکھا ہوا تو میں ریزن بتاؤں گا آپ لوگو جب ڈائیگرام بتاؤں گا تو بتا دوں گا ایسا کیوں تو اب ایک بن گئی اینوڈ اور ایک بن گئی ایک کیتھوڈ یہاں پر گیس کا جو مکشر موجود تھا ہوا ایر جو موجود تھی وہ امنی نکالی تھی کس کے ذریعے ویکیوم پم کے ذریعے کتنی رہ گئی تھی جسٹ ہمارے پاس رہ گئی تھی 0.01 ATM کتنی رہ گئی تھی 0.01 ایٹموسفیرک پریشر پر ہم نے چوڑا ہوا تھا ایر کا پریشر یہاں پر باقی سارا ہم نے نکال دیا تھا انہاں کہ ہمارا پریشر کیا ہے آوہ کا پریشر جو ہوتا ہے آوہ کا جو پریشر ایٹموسفیرک پریشر جو ہوتا ہے وہ 1 ATM ہوتا ہے مگر ہم نے کتنا کیا ہوا ہے 0.01 ATM 0.01 ATM اچھا دیان دیجئے مطلب ہم نے تقریباً یہ نکال دیا تھے تقریباً تقریباً یہ نکال دیا تھے صحیح ہے تقریباً یہ نکال دیا تھے کچھ رہ گئی تھی مگر زیادہ طرح میں کیا کی تھی نکال دی تھی چلے جی اب جو ہم نے آن کیا جو ہم نے آن کی سوچ آن کیا سوچ آن کرنے سے کیا ہوا یہاں سے کچھ ریز نکلنے لگی یہاں سے کچھ ریز نکلنے لگی یہاں سے نکلنے لگی فرم کتوڈ ٹو اینوڈ آنے لگی جب یہ کتوڈ سے اینوڈ کی طرف آ رہی تھی کون آ رہی تھی یہ کتوڈ ریز آ رہی تھی یہاں سے کتوڈ ریز جن کے ہم ذکر کر چکے ہیں آنا وہ ریز جو کتوڈ سے نکلتی ہے انہیں ہم بولتے ہیں کتوڈ ریز تو کتوڈ ریز یہاں سے جا رہی تھی کس کی طرف اینوڈ کی طرف اور یہاں سے کیا ہوا اور یہاں سے کیا ہوا جب یہ کتوڈ ریز ٹکرا رہی تھی اینوڈ ہیوی میٹل اینوڈ کے ساتھ تو کچھ وقت بعد یہاں پر کچھ دیر بعد جب یہ آہستہ سے گرم ہونے لگا تو یہاں سے کچھ طرح کی ریز نکلنے لگی تو یہاں سے کچھ اور طرح کی ریز نکلنے لگی تو یہاں سے کچھ اور طرح کی ریز نکلنے لگی اور وہ ایسی ریز تھی اور وہ ایسی ریز تھی اور وہ ایسی ریز تھی کہ ان کا بیہیویر بلکل چینج تھا بلکل انوکہ بیہیویر رکھ رہی تھی بلکل انجان بیہیویر رکھتی رہی تھی اتنی زیادہ انرجی رکھ رہی تھی کہ انہوں نے فوٹوگراپک پلیٹ کو دندلا کرنا شروع کر دیا فوگنگ ایفیکٹ کاس کر دی مطلب دار کرنا شروع کر دیا جب اکسرے پڑتی ہے فوٹوگراپک پلیٹ پر تو وہ دار کونہ شروع کر جاتی ہے تو یہ دار کونہ شروع کر گیا کون فوٹوگراپک پلیٹ تو ایسی ریز جو ہم پر پروڈیوز ہو گئی ان کا بیوئیر بلکل انناوڈ بیوئیر تھا بلکل ایسا بیویر تھا کہ ان کو ابھی تک ہم نے سٹیڈی نہیں کیا تھا ایک نئی قسم کی ریز آگئی تھی اور ان ریز کو unknown بنیاد پر unknown بنیاد پر ان ریز کو unknown بنیاد پر ان ریز کو نام دیا گیا x-rays فیزیکس میں ہم بولتے ہیں نا ماتمیٹکس میں x-rays let's suppose the function x x وی x x سے مراد unknown بیویر والی ریز اس کا نام اس وقت رکھا گیا x-rays تو یہ x-rays جو یہ ریز آ رہی تھی ان کو نام دے دیا گیا x-rays ان کو نام دے دیا گیا x-rays اب یہاں پر جو x-rays پروڈیوز ہو گئی اب question یہ آ رہا ہے کہ یہ x-rays پروڈیوز کیسے ہو گئی ٹھیک ہے یہاں سے کیتوٹ ریز آ رہی تھی پھر تو جو electron کی discovery تھی وہاں پر بھی x-rays پروڈیوز ہونا چاہیے تھا مگر یہاں پر آپ کے پاس x-rays پروڈیوز ہو گئی وہاں پر x-rays پروڈیوز نہیں ہو گئی تھی x-rays یہاں پر پروڈیوز کیسے ہو گئی reason کیا ہے what is the mechanism کس وجہ سے x-rays پروڈیوز ہو گئی وہ mechanism وہ reason کیا تھا تو ذرا اس reason کو اب پڑھتے ہیں کہ x-rays یہاں پر جو پروڈیوز ہو گئی وہ x-rays کیسے پروڈیوز ہو گئی میں کس mechanism کی تروں مگر اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہائی وولٹیج رکھا تھا ہائی وولٹیج کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں fast moving electron ملے جتنے electron کی moment تیز ہوگی اتنا اس کا penetration power زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کی گسنے کی طاقت زیادہ ہوگی اور جتنا اس کی گسنے کی طاقت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ metal کے اندر کیا کر سکتا ہے اندر penetrate کر کے اندر شل کے جو inner شل کے جو electron ہے ان کو کیا کر سکتا ہے نکال سکتا ہے ناک آٹ کر سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کیا رکھا ہائی وولٹیج بیٹری رکھی تاکہ ہائی پوٹنشل ہو اور جب ہائی پوٹنشل ڈیفرنس ہوگا between ketode and anode تو اتنی ہی electron کی moment کیا ہوگی زیادہ ہوگی electron کا momentum کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور جتنا ان کا momentum زیادہ ہوگا اتنے وہ کیا کر سکتا ہے electron کو ان heavy metal anode سے easily نکال سکتا ہے ٹھیک جی اور ان metals کو کیا کر سکتا ہے iron ice کر سکتا ہے سو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا تھی heavy metal sorry استعمال کیا تھا high voltage بیٹری تو high voltage بیٹری کی ریزن آگئی اپنے لوگوں کے پاس یہ ریزن تھا اب heavy metal anode کیوں استعمال ہوا یہ بھی میں بتاؤں گا اور x-ray کیسے پروڈیوس ہوئی یہ بھی میں آپ کو لوگوں کو اب یہ detail دائیگرامیٹیکل سمجھا دوں گا کہ یہ x-ray پیدا کیسے ہوئی کہ توڑا رہی تھی مگر یہ x-ray پیدا کیسے ہوئی ابھی ڈسکس کرتے ہیں اب mechanism mechanism ذرا پڑھتے ہیں کہ کیسے x-rays پروڈیوس کروائی گئی تھی یہ x-ray کیسے پیدا ہوئی تھی کیسے پروڈیوس کروائی گئی تھی اس کا mechanism میں اس ایک atom کو یہ جو ایک atom ہے ایک مولیبریلم کا atom ہے میں اسے zoom کر رہا ہوں کھول رہا ہوں اسے میں ایک کو کھول رہا ہوں ورنہ یہ سارے ایسے کر سکتے ہیں میں صرف ایک کو کھول رہا ہوں اس ایک کو میں نے zoom کیا جب zoom کیا بڑھا کیا اس کو تو ہمارے پاس آگئی ایک آگئی zoom کرنے کے بعد اس مولیبریلم میٹم کیا سائز آگیا اس مولیبریلم میٹم کے اندر یہ اس کا پہلا شل ہے k شل یہ l شل یہ m شل next n شل and o شل مختلف سارے شل اس مولیبریلم ایٹم کے اندر موجود ہیں کیونکہ اس کا ایٹمک نمبر زیادہ ہے الیکٹرون بھی زیادہ ہے شل بھی زیادہ ہیں چلے جی اب let's suppose کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا تھے k کے اندر بھی الیکٹرون موجود ہے k شل کے اندر پہلے شل کے اندر دوسرے شل کے اندر بھی الیکٹرون موجود ہے تیسرے شل کے اندر بھی الیکٹرون موجود ہے چھتے شل کے اندر بھی الیکٹرون موجود ہے پانچ فیشل کے اندر بھی الیکٹرون موجود ہے چھتے شل کے اندر بھی الیکٹرون موجود ہے مگر وہ کیا ہو گئے تھے وہ نکل گئے تھے تو اب کیا ہو گئی تھی آخری شل سے الیکٹرون نکل گئی تھی اسی وجہ تو یہ پوزٹیو بن گیا تھا ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے ٹھیکی جی اب ہم نے ڈسکس کیا اس کو چلے جی اب اس کے پاس یہ شلد رہ گئی ہیں اور الیکٹرون رہ گئی ہیں میں باقی الیکٹرون نہیں بنا رہا ہوں میں صرف وہ الیکٹرون بنا رہا ہوں جس کا ہمارا جس کے ساتھ غرض ہے جس کو ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں ذرا فوکس کیجئے یہ مولیبڈنم کا ایٹم ہے یہ والا یہ مولیبڈنم کا ایٹم ہے یہ مولیبڈنم کا ایٹم ہے اس پر الیکٹرون کی ریز آ رہی ہے یہ کیتوڈ ریز آ رہی ہے یہ جو فانسٹ موونگ الیکٹرون یہ موو کر رہی ہے اس مولیبڈنم ایٹم کو ہٹ کر رہی ہے کیسے ہٹ کر رہی ہے مطلب الیکٹرون آ رہی ہے اس مولیبڈنمی ایٹم کے اندر جو کیشل کا الیکٹرون ہے اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے اس کیشل کا الیکٹرون کے ساتھ کیسٹرائک کر رہی ہے اب لڑکے یہاں پر قویسٹن کرتے ہیں سر کیا ال کے ساتھ نہیں کر سکتی اسٹرائک ایم کے ساتھ نہیں کر سکتی ہیں دیکھیں بھئی یہاہ الیکٹرون نے لا خردبین رکھا ہوئے اپنے ساتھ نہ اس نے اینک پینی ہوئی ہے نہ اس نے دربین پینی ہوا ہے الیکٹرون ایک بلائنٹ پارٹیکل ہے وہ کسی بھی شل کے الیکٹرون کیا ساتھ تکرہا سکتا ہے مگر میں اپنی سٹڈی کی حاضر کے کے الیکٹرون کو نکالا ہوں کے شل کے الیکٹرون کو نکالا ہوں جب یہ الیکٹرون آئیی تکرائی کس کے ساتھ مولی بڈینم ایٹم کے ساتھ تو مولی بڈینم فاسٹ مومنگ الیکٹرون نے اندر آ کے اس کیشل کے الیکٹرون کو یہاں سے ناک اوٹ کر دیا نکال دیا جب الیکٹرون نکال دیا تو یہ کیشل اب کیا ہو گئی ہے اب کیشل ہو گئی ہے کی ویکنٹ شل کیا ہو گئی بھئیان کیشل اب ہو گئی ہے کی ویکنٹ شل کی ویکنٹ شل اب اسے ہم پرنانس کریں یہ کی ویکنٹ شل خالی شل مکمل طور پر خالی نہیں ہوا ہے کیشل میں تو دو الیکٹرون ہے ایک نکل گئی ایک ابھی بھی موجود ہے سہی ہے تو یہ کیا ہو گئی ہے خالی ہو گئی ہے اس کا ایک الیکنٹ نکل گیا ہے تو ویکنڈ ہو گئی ہے اسے اب ہم نام دیتے ہیں کیا کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے بیا کیا کہلاتی ہے جب ویکنڈ شل ہو گئی ہے اب ایکارڈنگ ٹو دی الیکٹرونک سٹیبلیٹی ہمیں پتہ ہے کہ پہلے اندر والے الیکٹرون فیل ہونے چاہئے اس کے بعد اوپر مگر یہاں پر آپ پرنسپل کے خلاف کام ہو رہا ہے اندر والے شل خالی ہیں اور اوپر والے برے ہوئے ہیں اب اس سٹیبلیٹی کو الیکٹرونک سٹیبلیٹی کو پانے کے لیے الیکٹرونک سٹیبلیٹی کو پانے کے لیے آپ پرنسپل کو سٹیسفائی کرنے کے لیے کیا یہ اوپر والے شل کے الیکٹرون نیچے والے شل میں کے شل میں اتر سکتی ہیں بلکل اتر سکتی ہیں ہاں جب L شل سے الیٹرون اترے گا K شل میں دیان دیجئے جب M شل سے الیٹرون اترے گا کس شل میں K شل میں K ویکنڈ شل میں جب N شل سے الیٹرون اترے گا کس شل میں K ویکنڈ شل میں جب O شل سے الیٹرون اترے گا کس شل میں K شل میں مطلب ایک یا L سے آ جائے یا M سے آ جائے یا N سے آ جائے یا O سے آ جائے اس دوران اس دوران ایک طرح کی ریڈیشن ہمیں پتا ہے کہ جب یہ الیکٹرون اوپر والیشن سے نیچے والیشن میں اترتا ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہوا تھا جب یہ الیکٹرون اوپر والیشن سے نیچے والیشن میں اترتا ہے دی ایکسائٹ ہوتا ہے دی ایکسائٹیشن ہوتی ہے تو اس دی ایکسائٹیشن کی نتیجے میں ایک طرح کی انرجیز نکل جاتی ہے ایک طرح کی انرجیز نکل جاتی ہے اور ان انرجیز کو ہم نے نام دیا تھا کیا ایکس ریس کیا نمی جاتا بھئیا ایکس ریس کیا نمی جاتا ہم نے ایکس ریس تو یہ آپ کے پاس ایکس رے کی پروڈیوس ہونے کی میچانیزم آگئی ہے اب کوس Presents یہ ہو رائعز وردکے یہ ایکس رے کیوں پروڈیوس ہوگئی کوئی اور ری کیوں پروڈیوس نہیں ہوئی ہے دیکھیں بھئیا ہم نے آئیڈروجن کا بھی سپیکٹرم پڑھا تھا آئیڈروجن میں بھی ڈی ایکسٹیشن ہو رہی تھی اور آج دی ایکس ایٹیشن کس میں ہو رہی ہے مولیبڈینم میں ہو رہی ہے سن لیں بہت اچھا کوسٹن ہے لڑکے اکثر کوسٹن کرتے ہیں کہ سر آئیڈروجن میں بھی تو یہی دی ایکس ایٹیشن ہو رہا تھا الیکٹرون اوپر سے نیچے آ رہا تھا آئی آر نکل رہا تھا یا ویزبل نکل رہا تھا یا الٹرا والٹ نکل رہا تھا اس میں ایکس رے نہیں نکل رہا تھا مگر آج جو آپ دی ایکس ایٹیشن کروا رہے ہو آپ ایکس رے کو نکال رہے ہو ایسا کیوں تو اس کا ریزن یہ ہے دیکھیں آئیڈروجن کے اندر ایک پروٹون تھا آئیڈروجن کے اندر ایک پروٹون تھا جو کیا کر رہا تھا ایک الیکٹرون کو اٹریکٹ کر رہا تھا اس سے مراد ایک کولمبک فورس سنٹریپیٹل فورس جو پروٹون پروائیڈ کروا رہا تھا سنٹریپیٹل فورس جو پروٹان پروائیڈ کروا رہا تھا وہ سنگل کولمبک فورس پروائیڈ کروا رہا تھا سنگل کولمبک فورس پروائیڈ کروا رہا تھا مگر یہاں پر کیا ہے دیان دیجی بھئیہ یہاں پر کیا ہے یہاں پر تو ایک مولیبڈنم کے اندر ایک مولیبڈنم کے اندر پچپن پروٹان ہیں اگر آپ ٹنگسٹن ہٹا لیں تو آپ کے پاس اس طرح سے بڑھتی چلی جاری ہوتی ہے ساٹھ پروٹان ستر پروٹان تو یہ ایک ہے ستر پروٹان یہاں پر یہ ستر پروٹان جو سنٹریپیٹل فورس پروائیڈ کروا رہی ہے ستر پروٹان سنٹریپیٹل فورس پروائیڈ کروا رہی ہے اور یہاں پر آئیڈروجن کے اندر جو پروٹان تھے وہ ایک تھا ایک سنٹریپیٹل فورس ایک کولمبک فورس پروائیڈ ہو رہا تھا اور یہاں پر ستر ٹائم کولمبک فورس زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے زیادہ اٹریکٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو الیکٹرون اترے گا اور آئیڈروجن کا جو الیکٹرون اتر رہا تھا آئیڈروجن والا الیکٹرون سلولی اتر رہا تھا مگر یہ والا جو الیکٹرون اترے گا یہ بہت تیزی کے ساتھ اترے گا اور جب وہ تیزی کے ساتھ اترتا ہے تو اس دوران جو انرجی نکلے گی وہ بہت تیز انرجی نکلے گی کیونکہ الیکٹرون تیزی کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہا ہے اور وہ جلدی اتر رہا ہے اور جب وہ تیزی سے اترتا ہے تو اس دوران کیا ہو جاتی ہے بہت تیز انرجی نکل جاتی ہے اس انرجی کو ہم نام دیتے ہیں ایکس ریز جس کی انرجی الٹرا وائلٹ سے اور ویزیبل رینج سے زیادہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو سینٹریفیٹل فورس ہیں جو پروٹون کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے کولمبک فورس کیا پروائیڈ ہو رہی ہے زیادہ کولمبک فورس پروائیڈ ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ایکس ری نکلی وہ اس وجہ سے نکلی کیونکہ یہاں پر کولمبک فورس زیادہ تھا اور آئیڈروجن والے کیس میں کولمبک فورس کم تھا تب ہی تو وہاں پر ایکس ری پروڈیوس نہیں ہوئی تھی اور یہاں پر کیا ہو گئی ہے ایکس ری پروڈیوس ہو گئی ہے سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی جو میں کہہ رہا ہوں اچھا تو یہ آپ کے پاس کیا نکلی ایکس ری نکلی ہے اچھا اس ایکس ری کو ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں میاں ان ایکسری بولتے ہیں اس سے مراد ہے کہ جو شل خالی ہوگا ایکسری کا نام اسی کا ہوگا جس طرح یہاں پر ک خالی ہوا تھا تو ک ایکسری اگر ال خالی ہوتا اور ال میں الیکرون اترتی ام سے ان سے او سے تو پھر ہم اس ایکسری کو بولتے ہیں ال ایکسری اور اگر ان خالی ہوتا ان ان اگر ان خالی ہوتا اور ان میں الیکرون اترتی تو ہم اسے بولتے ہیں ان ایکسری کیا کہلاتی بھئیہ ان ایکسری کہلاتی so that's why we can say that the name of the x-ray is just behind the what behind the name of vacant shell جو shell vacant ہوگا x-ray وہی کلائے گا اس وقت k خالی تھا تو k x-ray کلائی اگر l خالی ہوتا تو l x-ray اگر m خالی ہوتا تو m x-ray آئی جاتی تو یہ تھی ہماری discussion آج کی regarding the x-ray kindly آپ لوگ اس کا screenshot لے لیں kindly screenshot لے لیں پھر ہم آگے move کریں گے screenshot لے لیں اس کا screenshot لے لیا یہ تھی آپ لوگوں کی مکمل description regarding the x-ray production and x-ray کی types ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے تب تک کے لئے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نیگے بان دخدائی پا آمان